کہ اللہ کے عباد الرحمن اللہ کے بندے خاص اللہ کے بندے اللہ کے چہیتے بندے اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کو پڑھئے اسی طریقے سے کہ دل میں ارادہ رکھئے کم سے کم اومنگ اور آرزو تو ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہی بندے کی کوشش کریں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَدَلْ عَرْضِ حَوْنَن اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آشتگی اور نربی کے ساتھ قدم مار کر نہیں چلتے اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے فروتنی کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو آقا نہیں سمجھتے مالک نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے ہیں اللہ کے غلام ہیں عباد الرحمن ہیں اللہ کے بندے ہیں تو غلاموں کی طرح چلتے ہیں وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا ایک ان کا بس یہ ہے کہ جب جاہل لوگ مجد لوگ مشتعیل مزاج لوگ خامخہ ان سے علجنا چاہیں بحث و مباحثے میں انہیں جو ہے وہ خامخہ علجانا چاہیں تو وہ کہتے ہیں سلام وہ علجتے نہیں ہیں بحث و تمہیز کے اندر نہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بحث پر اتر آیا ہے وہ اب بات سمجھنا نہیں چاہتا اس کے اوپر زب جو ہے وہ مسلط ہو چکی ہے تو اب خامخہ اس کے ساتھ وہ علجتے رہنا جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ پنجاب میں یہ سیگھ فسا کر آدمی جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرے اس کا بھی وقت ضائع کرے کوئی فائدہ نہیں محچور آدمی یہ کہ دیکھیں اگر تو واقعی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہے تو سمجھائیں نہیں سمجھنا چاہتا اس کی اصل میں نیت ہی نہیں ہے تو پھر خامخہ اس کے ساتھ علجنے کا فائدہ نہیں اور وہ لوگ کے جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدے اور قیام میں یہاں وہ بات بہت واضح ہو گئی جہاں تک پانچ فرض نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں وہ تو تعمیر سیرت کی بنیادیں ہیں ان کے تو مداومت کرنی ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کے دل آشنا ہو گئے ہوں اللہ سے اگر اللہ کے ساتھ دوستی ہو چکی ہو تو پھر یہ کہ رات کا وقت ہوتا ہے جس میں وہ پھر بندہ اٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لوگ سوئے ہوئے ہیں کوئی ڈسٹرمنس نہیں ہے خرماری تو آج کل شہری زندگی میں راتوں میں بھی ڈسٹرمنس رہتی ہے لیکن یہ کہ عام طور پر بہرحال دن کے مقابلے میں تو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس وقت اپنے رب سے رادو نیاز کی باتیں کبھی اس کے سامنے کھڑے ہیں کبھی سربت سجود ہیں وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَا اور وہ کہتے رہتے ہیں سب کے باوجود ربنا صرف انہا عذاب جہنم اے رب ہمارے عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے دور کر دے یہ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ساری شخصیت جو ہے بیان کرنے کے بعد وہ اس کے بعد بھی لرزاں ترسا رہتے ہیں یَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ ڈڑھتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں نگاہیں اور دن الٹ دیے جائیں گے قیامت کے دن سے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا یقیناً اس کا عذاب جو ہے وہ چمٹ جانے والی شئے ہیں اِنَّ حَسَاتْ مُسْتَقَرُ وَمُقَامَا پروردگار وہ جگہ جہنم جو ہے یقیناً بہت بری جگہ ہے مشتقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جو میں نے ارز کیا تھا کہ دنیا میں بری سے بری جگہ بھی جو ہے اس میں بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے تو ریکرییشن ہو جائے گی چینج کی وجہ سے اور اچھی سے اچھی جگہ جو ہے اس میں بھی مستقل رہنا پڑے تو پھر اس کے اندر کوئی حسن اور کوئی دلچسپی باقی نہیں رہے گی تو اس کے بجائے جو جنت کا اور جنت کا تصور دیا جارہا ہے جنت اتنی اچھی جگہ ہے کہ مستقل طور پر رہنے کے باوجود اس کی دلچسپیوں میں اس کی رانائیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جہنم اتنی بری جگہ ہے کہ ایک لہزے کے لیے بھی کسی کا قدم وہاں گیا تو وہ اپنی پوری جو ہے سختی اس کے اوپر ظاہر کر دے گی اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے بین بین اعتدال جو ہے واقعہ یہ ہے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے توازن اور اعتدال ظاہر بات ہے یہ لوگ جو مچور ہیں سمجھدار ہیں اب ان کے ہاں یہ ہوگا کہ ان کے اس خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اعتدال ہوگا وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَا اللَّهِ الْاَحَنَ آخَرَ تین کبیرہ گناہ وہ ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے سورہ نساء میں بھی تو بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہے کہ جن سے اگر تم باز رہو تو باقی چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا رہے گا اور ان میں سے سب سے بڑا تو دو مرتبہ فرمایا شرک اور شرک کے بعد پھر قتل ناحق اور پھر زنا یہ تین ہیں قتل ناحق سے بھی در حقیقت تمدن کی جڑھ کٹ جاتی ہے اور زنا سے تمدن جو ہے وہ سڈاس بن جاتا ہے پھر اس کے اندر گندگی گندگی ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے یہ تین چیزیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں واللسین لا يدعون مع اللہ الہر آخر وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو ولا يقتلون النفس اللہ تی حرم اللہ اللہ بالحق نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو کہ اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ ہے یا مرتد کا قتل ہے یا زانی شادی شدہ کا رجم ہے جو بھی ہے کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اس کی پاداش کو پکڑ کر اس کو جو ہے اس حاصل کر کے رہے گا یعنی لازمان اس کی سزا اس کو مل کر رہے گی یلقا ساما یضاف لہ الاغاب و یعب القیامہ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا یہ آیت اس ایک بار سے بہت اہم ہے کہ منکرین حدیث نے بہت شور مچایا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں کہیں عذاب قبر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے صراحتاً واقعاً نہیں ہے احادیث میں بہت تفصیل ہے لیکن یہ کہ یہ مقام ایسا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے بھی عذاب ہے یضاف لہ الاغاب و یعب القیامہ دگنا کیا جائے گا ان کے لئے عذاب قیامت کے دن اس کا مطلب ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کے لئے عذاب ہے اور جو فرمایا گیا ہے کہ یہ جو قبر کا گڑھا ہے یا یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچائے اور یا تو وہاں ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی جہاں سے تھنڈی ہوایں اور خوشبویں آتی رہتی ہیں اور یا یہ کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف کے جس سے آگ کی لپٹ اور گرمی جو ہے اور لو جو ہے وہ آتی رہتی ہے یضاف لہ الاغاب و یعب القیامہ قیامت کے دن اس کے لئے عذاب دگنا کر دیا جائے گا وَيَخْرُدْ فِيهِ مُحَانَ اور پھر وہ رہے گا اس عذاب میں ہمیشہ ہمیش إِلَّا مَنْ تَعْبَحَا استثناء ہے استثناء یہ ہے منتابہ جو ہے جس نے توبہ کر لی دنیا ہی کے اندر موت کے آنے سے پہلے پہلے مالب یا غرغر إِلَّا مَنْ تَعْبَحَا وَآَمَنَ اور ایمان لائے گویا کہ جو شخص اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے چاہے وہ قانوناً کافر نہ وہ حقیقتاً وہ کافر ہو جاتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے لہذا توبہ گویا کہ اثر نو ایمان لانے کے مترادف ہے إِلَّا مَنْ تَعْبَحَا وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اور وہ پھر عمل کرے نیک فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ اِمْ حَسِنَاتِ تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اس کے دونوں معنی ہے کہ توبہ کے نتیجے میں ایک تو نام عامال میں جو اندراج ہوا تھا برائی کا وہ صاف ہو جائے گا اور اس کے جگہ نیکی کا اندراج ہو جائے گا اور یہ معنی بھی ہے کہ زندگی میں اس دنیا میں توبہ کے نتیجے میں اخلاق جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتے ہیں دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور انسان کا جو دامن کردار ہے پھر صاف شفاف ہو جاتا ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَاللَّهُ تَعْلَىٰ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا اب دوبارہ تقرار کی گئی اور جو توبہ کرے اور پھر نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبَ عِلِ اللَّهِ مَتَعْبَ تو وہ ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے توبہ توبہ کی تسبیحیں ہو رہی ہو استغفار کی تسبیحیں ہو رہی ہو اور آیتِ کریمہ کے ختم ہو رہے ہو سوا لاکھ کا اور لاکھ کا لیکن حرام خوری جو کی تونچاری ہو وہ سارے غلط کام ایسے کہ ویسے جاری ہو وہ کوئی توبہ نہیں ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ہے وَاللَّذِينَ الْاَيَشَدُ النَزُّورَ اور وہ لوگ کے جو جھوٹ کے اپر موجود بھی نہیں رہتے جھوٹ کی گواہی ایک والی بات نہیں ہے یہاں لیکن جھوٹ کی گواہی تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود امپلائید ہے یعنی ان کے اندر صداقت اور حق کے ساتھ اتنی غیرت ہوتی ہے کہ جہاں کوئی جھوٹ کا گزر بھی ہو وہاں وہ اپنی موجودگی بھی پسند نہیں کرتے جھوٹ کا دھندہ ہو رہا ہو جھوٹ کا کاروبار ہو رہا ہو جھوٹ بولا جا رہا ہو یہ وہاں پر ان کی غیرت اور حمیت جو ہے صداقت کے ساتھ اور سچ کے ساتھ وہ اتنی ہے کہ وہ وہاں موجودگی بھی اپنی برداشت نہیں کرتے وَاللَّذِينَ هُمْ وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں دیکھئے وہاں بھی تھا سورہ مومنین کو شروع کی آیات میں وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ مَوْرِ دُون کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں اور یہاں یہ ہے کہ اس کے پاس سے اگر گزر ہو بھی جائے اتفاقاً خود تو قصد کرنا جو ہے مہدور کی باطل کو کوئی امکان ہی نہیں اتفاقاً آپ راستہ چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کوئی مداری کا تماشا ہو رہا ہے آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں رکیے بھی نہیں وہاں سے جو ہے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے نکل جائیے وَاللَّذِينَ اِذَا دُكِّرُوا بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جن کو جب ان کے رب کے آیات کی ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے سمجھایا جاتا ہے لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمِعَانَا تو نہیں گر پڑتے اس پر بہرے اور اندھے ہو کر اس کے بھی دونوں معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ مخالفت پر اندھے بہرے ہو کر کمر کس لینا جیسے کہ قریش کر رہے تھے تو گویا کہ تاریز ہے ان پر ایک تنزیہ انداز ہے یہ کہ یہ لوگ جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ معاملہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا لیکن یہ دوسری طرح یہ بات بھی ہے کہ آیات قرآنیہ کو بھی اندھے بہرے ہو کر تو نہیں پڑھنا ہے اور سننا ہے بلکہ غور کرنا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَمَلَا قُلُوبِنَ اَخْفَالُهَا تو کیا یہ قرآن کی آیت پر تدمر نہیں کرتے وَتَدَبَّرُوا فِيهِ الْعَالَّكُمْ تُفْلِهُونَ تدمر کرو تک پہ تاکہ تم سمجھو تو اس طریقے سے محض جو ہے وہ قرآن مجید کو بھی اندھے بہرے ہو کر جو ماننا جو ہے اس سے بھی بہرحال عباد الرحمن جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے ان کے مقام سے وہ جو مقام ہے ان کے مرتبے سے فروتا رہے وَالَّذِينَ يَقُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُلْرَتَعْيُنِنَا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں اپنی بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھنڈ لکاتا فرما یعنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہماری اولاد ہمارے گھر والے بھی اس علاقتے پر چلیں تاکہ ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں ایسا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے دین کے راستے کی طرف چلنے کی کوہش کر رہا ہوں اور اولاد کسی اور طرف کو دور لگا رہی ہے تو ایک کشا کش ہے پھر یہ جو صورتحال فرکشن گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اے اللہ تو ہمارے گھر والوں سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما اور آنکھوں کی تھنڈک ظاہر بات ہے عباد الرحمن کی کن چیزوں میں ہوگی کہ وہ بھی اللہ کے بندے بنیں اللہ کی بندگی کے راستے پر اختیار کریں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ امامت کی طلب ہے بلکہ یہ کہ ہم خود امام ہیں ایک شخص اپنے گھر کا سربراہ ہے امام ہے تو اے اللہ جن کے ہم امام ہیں انہیں متقی بنا دے اس لیے کہ دائد بات ہے کہ میدانِ حشر میں جب ہم چلیں گے تو ایک شخص کے پیچھے اس کی اولاد چلے آ رہی ہے اور بالوں کو وہ تو جہنمی ہیں جو چلے آ رہے ہیں یہ خود تو بارہ ایک آدمی تھا نہیں ہمارے پیچھے جو ہماری نسلیں آئیں اے اللہ انہیں بھی متقی بنا جن کے ہم امام ہیں جو ہمارے پیچھے ہیں جن کے ہم دنیا میں جیسے کہ فرمایا ہے ایک حدیث میں بھی آتا ہے تم میں ہر شخص کی حصیت ایک چرواہے کی ہے اور اللہ نے کچھ تک اس مخلوق جو ہے اپنی اس کے چرواہے کے حوالے کی ہے تمہاری اولاد ہے تمہاری بیوی ہے یہ گھر کنبہ ہے یہ تمہارا جو ہے یہ گویا کہ یہ تمہارے متبعین ہیں تمہارے فالوورز ہیں تو اللہ ہمارے فالوورز کو متقی بنا دے اور ہماری جو امامت ہے وہ متقیوں کی امامت ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا میں انہوں نے صبر کیا ظاہر بات ہے کہ اللہ دنیا میں بے شمار مواقع آتے ہیں حرام خوری کے ایک بندہ مومن بچتا ہے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ موقع دے کر آزما لیتا ہے کہ ذرا سے بھی اس کی کندر کمی ہو تو پھر یہ نکل جائے کسی غلط راستے کی طرف یعنی انسان جو ہے صبر کرتا ہے جذبات کو روکتا ہے اپنی خواہشات کو روکتا ہے شہوات کو تھامتا ہے ان تمام چیزوں کو سمحال کر یہ سب گویا کہ پوری زندگی صبر ہے تو بیمار صبر ہوں غلائے کا یجزادل غرفتہ بیمار صبر ہوں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں بدلے میں ملیں گے بالا خان جنت کے ان کے صبر کے عوض وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا ان کا استقبال کیا جائے گا وہاں جنت میں ان بالا خانوں میں تحیتاً وَسَلَاما سلام کے ساتھ اور دعاوں کے ساتھ خالدین فِيهَا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش حسنت مستقر روح و مقامہ بہت ہی اندہ ہے وہ جگہ مستقر کے طور پر بھی مستقل قیامگاہ کے طور پر بھی اور مقامہ تھوڑی دیر کے لیے بھی تو یہ گویا کنٹراسٹ ہے جہنم کو فرمایا ساتھ مستقر روح و مقامہ اور جنت حسنت مستقر روح و مقامہ قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواح نہیں ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے پیچھے اپنے آپ کو حلکان کر رہا ہوں تو میرے رب کو کوئی تمہاری ضرورت ہے میری یا میری کوئی ضرورت میرے رب کی کوئی ضرورت اٹھکی ہوئی ہے تمہارے بغیر وہ بات پوری نہیں ہوگی یہ چھپر تم ہی اٹھاؤ گے تو اٹھے گا ورنہ اٹھ نہیں سکتا یہ نہ سمجھو اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا اللہ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ تمہیں خبردار کر دیا جائے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جنتکہ رسول کو نہ بھیج دیں اس لیے مجھے بھیج دیا ہے میں لگا ہوا ہوں اس کے حکم سے میں تمہاری گلیوں میں بھی تمہیں سنا رہا ہوں تمہارے گھروں میں جا کر تم سے بات کر رہا ہوں اکیلے اکیلے بھی بات کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ بھی کر رہا ہوں لیکن یہ نہ سب جو کہ کوئی اس میں میری غرض ہے یا میرے رب کی کوئی ضرورت سے قل ما یا بہو بکم ربی میرے رب کو تمہاری پرحکا کے برابر کوئی وقت تمہاری نہیں ہے ان کے نزدیک لولا دعاوکم اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا فقط قذب تم تو دیکھو تم نے جھٹلا دیا ہے فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اب انقریب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گا یعنی یہ کہ اس کا جو عذاب ہے اس کی جو پاداش ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی